موسیقی ہردک پانڈیا میں اسے بہترین کپتان کون ہے ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستوں بھارت اور شری لنکا کے بیچ بہترومان شکٹی 20 شرنکلاب ختم ہو چکی ہے ہردک پانڈیا کی کپتانی میں اتحاس رچتے ہوئے ٹیم انڈیا کے یوکی لادیوں نے دمدار کھیل دکھایا امران ملک سے لے کر راہول ترباٹی یہاں تک کی شبمن گل نے بھی آخری مقابلے میں بہترین پردرشن کیا شیوہ ماوی کے چار وکٹ کو کون ہو سکتا ہے وہیں سورے کمار یادو اکشار پڑھیل کے دمدار پردرشن سے ہی بھارت نے ٹی 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 سیریز پر کبزہ جمعیا کیپٹن ہردک پانڈیا نے بھی لا جواب کھیل دکھایا اور چدرائی بھری کپتانی بھی کی اب بھارت شری لنکا کے سامنے ونڈے سیریز کھیلے گا جہاں بھارت کے سینئر کھلاڑی ٹیم میں واپسی کر رہے ہیں سیریز کا پہلا میچ دس جنوری کو کھیلا جائے گا اس مقابلے کا رومانچت شرم پر ہوگا پردرشن سکوں کو ایک ہائی وولٹیج مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ایک درف جہاں بھارتی ہے ٹیم میں ورات کوہری روہیت شرم اور جسپریت بومرہ جیسے بڑے بڑے دگج لوٹ رہے ہیں تو وہیں چری لنکا کے خلاف بھی خطرناک کھلاڑیوں کی بھرمار ہے ایسے میں سیریز کافی زیادہ رومانچک ہوگی مقابلہ بھارتیے سیمن اصار دوپہر ڈیڑھ بجے سے شروع ہوگا پہلا ونڈے میچ گوباہ ٹی میں کھیلا جائے گا جہاں تیز گین بازوں کو بھی خاصا مدد ملتی ہے اس مقابلے کا مزاب سٹار سپورٹس کے چینل پر ہندی اور انگلیش کومنٹری کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اسے ڈیزنی پلس ہاتھ سٹار پر بھی لائف سٹریم کر سکتے ہیں اس بار ونڈے وشو گوب بھارت میں ہی کھیلا جائے گا ایسے میں ٹیم انڈیا کے لیے یہ شرنکلہ بے حدی مہت وپون ہے بات کرے ٹیم انڈیا کے ماسٹر پلین کی تو کیپٹن روہت شرما ہیڈ کوچ راہل درویٹ پہلے مقابلے میں روہت شرما کے ساتھ حال ہی میں دھورہ شتک جڑ کر اتحاس رچنے والے ایشان کشن کو موقع دیا ہے جی ہاں اس کے لیے روہت اور درویٹ نے بہت خراب فارم سے جوج رہے کھیل راہل کو باہر کا راستہ دکھا دیا ہے جسے دیکھ کر فینس کے خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں ہے وہی نمبر تین پر بھارتی ٹیم کی بیک بون کے روپے روہت شرما نے کنگ کولی کو چنائے کیونکہ حالیہ سمیں میں ویرات کولی سے بڑا ونڈے فارمیٹ کا کھلاڑی پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا ہے ایسے میں بھی کنگ کولی سے ان کی جگہ چھیلنا سمبھم نہیں ہے تو دوستوں وہی نمبر چار پر ویرات کا ساتھ نبھاتے ہوئے ہمیں دکھیں گے ویرات کولی کے چہتے سورے کمار یادف جیہا دوستو راہول درویڈ نے ٹی ٹوئنٹی بیتاج بادشاہ سورے کمار یادف کو ونڈے کرکٹ میں بھی خود کی قابلیت ثابت کرنے کا موقع دیا ہے اور سورے کمار یادف ملے موقع پر دھمال مچا کر اس ٹیم میں اپنا استحان پکا کرنے کے ارادے سے اتریں گے وہی نمبر پانچ پر دھوم مچانے کی ذمہ داری روہت نے سوپی ہے سال دوہزار بائیس میں ٹیم انڈیا کے لیے سب سے ادھیک رن بنانے والے کھلاڑی شریع سیئر کے کندوں پر جیہا دوستو راہول ایئر پر بہت ادھیک بھروسہ جتا رہے کیونکہ انہوں نے خود کو لگاتار ثابت کیا ہے ایسے میں یہ پانچ کھلاڑی بھارتی ٹیم کے بہت مضبوط ٹاپ آرڈر کے روپ میں لنکا کے خلاف پہلے ونڈے مقابلے میں اترتے ہمیں دیکھ سکتے ہیں دوستو بطور ہرفن مولا کھلاڑی ٹیم میں واپسی کرنے جا رہے کنگفو پانڈے آج جو کی گیند کے ساتھ بلے سے تباہی مچا کر ٹی ٹوئنٹی کے بعد ونڈے میں بھی لنکا کی دھجیاں اڑانے کے لیے بیتاب نظر آ رہے ہیں تو وہیں ان کا ساتھ نبھانے کے لیے سپن آل راؤنڈر کے روپ میں روہتش شرما نے اکشر پٹیل پر بھروسہ جتایا ہے جیہا ٹی ٹوئنٹی میں اس کھلاڑی نے جو تابر توڑ کھیل دکھایا تھا اس کے بعد تو وہ نشجہ تھی اس ٹیم میں جگہ ڈیزارف کرتے ہیں تو وہیں دوستو اسپن ڈیپارٹمنٹ میں اکشر پٹیل کا ساتھ نبھاتے ہوئے ہمیں دکھیں گے کلائی کے جادوگر کلدیب یادو جن کی عدبود قابلیت سے انہوں نے یہ مقام پایا ہے اور روہت ان پر یوجویندر چہل سے پہلے بھروسہ جتا کر یہ ثابت بھی کر چکے ہیں کیول اتنا ہی نہیں دوستو اب بار یہ بھارت کے سب سے مضبوط پیس اٹیک کی جس میں واپسی ہوئی ہے دنیا کے سب سے خونکھار گیندباز جسپریت بومرہ کی اور آتی روہت نے انہیں پہلے ونڈے میں پلائنگ 11 میں شامل کر لیا ہے جن کا ساتھ نبھاتے ہوئے ہمیں عرشتیب سنگھ کے ساتھ محمد شمی دکھائی دینے والے ہیں جیہا دوستو ان تین گیندبازوں کی تکڑی ونڈے میں دھوم بچاتے ہوئے ہمیں دکھنے والی ہے دوستو وہیں شری لنکا کی ٹیم میں بھی خطرناک کھلاڑیوں کی بھرمار ہے کپتان سنکا سے لے کر ہنس رنگا اور وکیٹ کیپر بلے باز کسل مینڈیز اکیلے دم پر میچ پلٹنے کا مادیا رکھتے ہیں ایزے میں بھارت اور شری لنکا کے بیچ پہلا ونڈے بہت رومانچک اور ہائی وولٹیج ہونے والا ہے اس مقابلے میں لوگوں کی نظریں کنگ کولی پر بھی ٹھکی رہیں گی جو دیرے دیرے اپنے سووے شدک کی طرف بڑھ رہے ہیں یہی نہیں کپتان روہیت شرمہ بھی اپنی فارم میں واپسی کرنا چاہیں گے پچھلے کئی سالوں سے روہیت ونڈے میں شدک نہیں لگا پائے ہیں اور اب دوہزار تیس کے وشو کب سے پہلے اپنی زبردست فارم حاصل کرنا چاہیں گے جس سے ٹیم انڈیا وشو کی خطرناک ٹیموں میں سے ایک ہو جائے گی دوستو اس بار کا ونڈے وشو کب بھارت میں کھیلا جائے گا ایسے میں ٹیم انڈیا کی کپتانی کسے ملنی چاہیے روہیت شرمہ کو جو فلحال ونڈے میں کپتانی کر رہے ہیں یا پھر ہاردک پانڈیا کو جنہیں ٹی ٹوینٹی کی کپتانی ملی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو تیار ہے روہیت کی سینا ونڈے زریز میں توڑنے لنکا کا گھمنٹ پہلے ونڈے میں ہونے جا رہا ہے زبردست گھماسان جس کے لیے روہیت نے ٹیم میں کرائی ہے ایک ایسے دھاکڑ کھلاڑی کی انٹری جو بینہ ایپیل کھیلے بنا ہوا ہے سبھی کا چہیتہ تو آخر پہلے ونڈے مقابلے میں فتح حاصل کرنے کے لیے کیا ہے روہیت شرمہ کا ماسٹر پلان کسے دکھایا ہے روہیت نے ٹیم سے باہر کا راستہ اس خاص کھلاڑی کے بارے میں سب کچھ آپ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ روہیت کے بدلاؤں کے ساتھ پوری پلین 11 بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت شرمہ، ہاردک پانڈیا اور ویرات کوہلی میں سب سے بہترین کپتان کون ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں بہت جلد بجنے والا ہے دو ہستار تیس ونڈے وشکپ کا بگل کیونکہ بھارت اور شلنکہ کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سریز بہت جلد شروع ہونے والی ہے جس کے لیے بی سی سی آئی نے پوری طرح سے کم اور کسلی ہے اور تی ٹونٹی کے بعد ونڈے میں ویرات کوہلی روہیت شرمہ جسپرید بمراہ کے ساتھ ہی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کی لگ بھگ واپسی ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں بھارت اور شلنکہ کے بیچ پہلا ونڈے مقابلہ دس جنوری کو گواہانٹی کے میدان پر ہونے والا ہے جس میں بھارتی ٹیم کسی بھی قیمت پر جیت حاصل کرنے کے لیے اُترنا چاہتی ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے کیونکہ ٹی ٹونٹی سریز میں شلنکہ نے اپنے دم خم دکھائے ہیں اور ونڈے میں بھی وہ ہمیں اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دیں گے لیکن روہیت شرمہ بھی کسی سے کم نہیں ہے انہوں نے بھارتی ٹیم کو جیت کے شکھر پر پہنچانے کے لیے گھریلو کرکٹ کے ہیرو کے ساتھ ساتھ بھارتی ٹیم میں کچھ ایسے چنندہ کھلاریوں کو شامل کیا ہے جو اگلے دم پر لنکہ کی دھجیاں اڑا دیں گے جیہاں دوستوں آپ کو بتا دیں پہلے ونڈے مقابلے میں کپتان روہیت نے اپنی کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھانے کے ساتھ ساتھ حال ہی میں دوہرہ شہ تک جڑ کر اتحاس رچنے والے اشان کشن کو سوپی ہے جیہاں اس کے لیے کپتان روہیت نے بے حد خراب فارم سے جوج رہے کیل راہول کو باہر کا راستہ دکھا دیا وہیں نمبر تین پر بھارتی ٹیم کی بیک بون کے روپ میں روہیت نے اپنے ساتھ ہی کنگ کھولی کو چنا ہے کیونکہ ورطمان میں ویرات کھولی سے بڑا ونڈے فارمیٹ کا کھلاری پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا ہے ایسے میں بھی کنگ کھولی سے ان کی جگہ چھیننا سمبھاؤ نہیں ہے تو وہیں دوستوں نمبر چار پر ویرات کا ساتھ نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے روہیت شرما کے چہیتے سوری کمار یادو جیہاں روہیت شرما نے ٹی ٹونٹی کے بے تاج بادشاہ سوری کمار یادو کو ونڈے کرکٹ میں بھی خود کی قابلیت ثابت کرنے کا موقع دیا ہے اور سوری کمار یادو اس ملے موقع پر دھمال مچا کر اس ٹیم میں اپنا ستھان پکا کرنے کے ارادے سے اتریں گے وہیں نمبر پانچ پر دھوم مچانے کی ذمہ داری روہیت نے سوپی ہے سال دو ہزار بائیس میں انڈیا کے لیے سب سے ادھیک رن بنانے والے کھلاڑی شریا سیر کے کندھوں پر اس کے بعد دوستوں بطا اور حرفن مولا کھلاڑی ٹیم میں واپسی کرنے جا رہے ہیں کنگ فو بانڈیا جوگیند کے ساتھ بلے سے بھی تباہی مچا کر ٹی ٹونٹی کے بعد ونڈے میں بھی لنکا کی دھجیاں اڑانے کے لیے بیتاب نظر آ رہے ہیں تو وہیں ان کا ساتھ نبھانے کے لیے روہیت شرما نے گھریلو کرکٹ میں تباہی مچا کر اتحاس رچنے والے ارجن تیندلکر کو بھارتی ٹیم کے لیے ڈیبیو کرنے کا موقع دیا ہے جیہاں ارجن انتیم سمیہ پر ٹیم انڈیا کا حصہ بنے ہیں ایسے میں روہیت شرما کی پہلی پسند کے روپ میں یہ دھاکڑ کھلاڑی ہمیں پہلے ونڈے میں کھیلتے ہوئے دیکھ سکتا ہے اسپین آل راؤنڈر کے روپ میں روہیت نے اکشار پٹیل پر بھروسہ جتایا ہے جیہاں ٹی ٹونٹی میں اس کھلاڑی نے جو تابرطور کھیل دکھایا تھا اس کے بعد تو وہ نشتے تھے اس ٹیم میں جگہ ڈیزارو کرتے تھے تو وہیں سپین ڈیپارٹمنٹ میں اکشار پٹیل کا ساتھ نبھاتے ہمیں دکھائی دیں گے کولائی کے جادوگر کلدیپ یادو جن کی عدبوت قابلیت سے انہوں نے یہ مقام پایا ہے اور روہیت ان پر یوجویندر چہل سے پہلے بھروسہ جتا کر یہ ثابت بھی کر چکے ہیں کیول اتنا ہی نہیں دوستوں اب باری ہے بھارت کے سب سے مضبوط پیس اٹیک کی جس میں واپسی ہوئی ہے دنیا کے سب سے خونکار گیندباز جسپریت بھومراہ کی جی ہاں دوستو روہیت کی یہ پلائنگ 11 بہت خطرناک نظر آ رہی ہے جسے دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم بڑی ہی آسانی سے لنکا کو رونت دے گی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے پہلے ونڈے مقابلے میں کون سا بھارتی بلے باز سروادھک رن بنائے گا کومنٹ وکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیچے ہمارے یوٹیوب چینل کو دوستو سیریز جیتنے کے بعد تو راہل درویڈ بھی سوری کمار یادف کے فین ہو گئے اور ایک ایسا مزاکی انٹریوی انہوں نے سوری کمار یادف کر لے ڈالا جس کے سوال سن کر اب آپ بھی ہنسنے والے ہیں دوستو سوری کمار یادف سے درویڈ کہتے ہیں لگتا ہے کہ پورے کریئر میں آپ نے مجھے تو بلے بازی کرتے نہیں دیکھا جس پر ہنس کر سوری کہتے ہیں نئی سر میں نے آپ کو ہی تو دیکھا ہے آپ سے ہی سیکھا ہے جس کے جواب میں دوستو درویڈ یہ بھی کہتے ہیں تو پھر آپ چھکا مارتے ہوئے گر کے ہو جاتے ہیں کیونکہ میں تو ایسے نہیں کرتا تھا اس پر دوستو سوریہ کا کہنا تھا کہ جب آپ کا مومنٹم بن جاتا ہے تو آپ کیسے بھی شورٹ کھیل سکتے ہیں اور میں بس نئے ایکسپیرمنٹ کرتا ہوں جس میں سفل رہتا ہوں لیکن زیادہ تر میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے آپ کی بلے بازی کوئی سراہ ہے اور اسے ہی ہمیشہ اپنایا ہے دوستو سوریہ اور درویڈ کے بیچ میں ایک کوچ اور کھلاڑی سے زیادہ کارشتہ اس انٹریویو میں نظر آیا لیکن آپ دونوں کے لئے کیا کہیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا